بسم اللہ الرحمن الرحیم مہینے کے اندر ملنا ہوتا ہے تو اس وہ بھی دو ڈیٹھ دو مہینے کے بعد جا کے ڈلیور ہو رہا ہے تو آج کال یہ بہت زیادہ پریشانی چل رہی ہے تو آپ کے لیے اس ویڈیو میں خاص پیغام لے کے حاضر ہوئے ہیں تاکہ وہ لوگ جو میرے بھائی ابھی پاسپورٹ اپلائی جنہوں نے نہیں کیا جو لوگ آلڑی اپلائی کر چکے ہیں وہ تو فسے ہوئے ہیں صرف اور صرف اس کو ٹریک کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ ویب سائٹ کے اوپر جائیں وہاں پہ اپنا وہ پاسپورٹ نمبر ٹریکنگ نمبر لگائیں اور وہاں پہ آپ کو پتا چل جائے کوئی ڈاکومنٹ اپلوڈ کرنے والا تو نہیں رہا گیا اگر سم ٹائم ایسا ہو رہا ہے آپ کے وہاں پہ بھی کمپلیٹ شو ہو رہا ہے یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ کا پاسپورٹ بالکل ریڈی ہے بن چکا ہے اب آپ کو ڈلیورنگ کے پروسس میں ہے لیکن پھر بھی وہ پاسپورٹ مہینہ دو مہینے جو اس کا مالک ہے اس تک نہیں پہنچ رہا ہے تو جو لوگ میرے بھائی جن کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے جو اوورسیز رہتے ہیں تو وہ اپنے اس پریشانی سے بچنے کے لیے ہم لوگ اکثر سنتے ہیں کہ کسی کے ساتھ یہ کام ہوتا ہے تو اس وقت مدھا سوچتا ہے جب میرا ٹائم آئے گا تو میں ایسے کروں گا لیکن پھر بھی وہ آکے پھنس جاتے ہیں وہ اپنا پاسپورٹ پلائی کرنے سے پہلے یہ چیز سوچتے نہیں ہیں تو اہم پیغام میرے بھائیوں کے لیے یہ ہے کہ وہ لوگ جن کے پاسپورٹ کم از کم ون یئر سے کم رہتے ہیں گیارہ مینے رہتے ہیں دس مینے رہتے ہیں تو پلیز آپ لوگ ویٹ نہ کریں اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یار ابھی بہت زیادہ ٹائم ہے آخری ایک دو مینے رہ جائیں گے تین مینے رہ جائیں گے تو ہم اپنا پاسپورٹ اپلائی کر کے بنوالیں گے اس وقت ویزا ویری نہیں ہو جائے گا اکامہ بھی لگ جائے گا تو پرابلم یہ ہے کہ امنٹ پہ جا کے اپلائی کرتے ہیں پاسپورٹ لیٹ ہو جاتا ہے تو آپ کا وہ اکامہ پہ پریشانی بنتی ہے ویزا لیٹ ہو جاتا ہے سو قسم کی پریشانی بنتی ہے آپ لوگ ٹریول نہیں کر سکتے ہیں تو پلیز اگر آپ کا پاسپورٹ ایک یئر سے ون یئر سے کم رہ گیا ہے گیارہ مینے رہ گیا ہے دس مینے رہ گیا ہے بغیر ویٹ کیے آپ لوگ اپنا پاسپورٹ اپلائی کر دیں خدا رہ خاصتہ ٹائم لگتا ہے تین مینے لگتے ہیں چار مینے لگتے ہیں تو آپ کو اس طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہونے والی اس پریشانی سے خود بھی بچیں اگر آپ کو خدا رہ خاصتہ اس پیرڈ میں کوئی امرجنسی ہو جاتی ہے تو آپ کے پاس جو پرانا پاسپورٹ ہے وہ ویلڈ ہے آپ اس کے اوپر ٹریول کر سکتے ہیں ابھی ان لوگوں نے یہ دیکھیں اس کا فیس کا شرول بھی بڑھا دیا ہے پہلے کی نسبت آپ کافی زیادہ فیس ہے لیکن پھر بھی ہم لوگ اس میں توقع کر رہے تھے کہ یہ لوگ فیس بڑھائیں گے تو شاید ڈیلیوری کا کچھ پراسس جلدی ہو جائے گا پرنٹنگ پاسپورٹ جلدی ہونے لگ جائیں گے لیکن ابھی اس میں کوئی فرق نہیں پڑا ہے وہ لوگ اپنی ڈٹھائی پر ویسے ہی قائم ہیں پاسپورٹ بالکل ڈیلیور نہیں ہو رہے ہیں ٹائم کے اوپر تو میرے بھائیوں کے لئے خاص طور پر یہی پیغام تھا کہ اگر آپ کا پاسپورٹ سال سے کم رہ گیا تو بالکل بھی ویٹ نہیں کریں کہ میں نے آر لاس تین مینے میں یا چار مینے میں جا کے پاسپورٹ اپلائی کرنا ہے ایک سال سے جیسے ہی پاسپورٹ کم ہوتا ہے گیرہ مینے ہوتا ہے دس مینے ہوتا ہے نو مینے ہوتا ہے تو اپنا پاسپورٹ اپلائی کر دیں وہ بشک وہ پاسپورٹ چھ مینے میں آپ تک پہنچے گا پاسپورٹ کا میسج تھا ہے پلیز اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اگر کوئی اس طرح کی پریشانی میں اس کا پاسپورٹ بننے والا ہے تو وہ اس طرح کی پریشانی سے بچ جائے ٹائم سے اس کا پاسپورٹ اس کو ڈلیور ہو جائے اس کے ویزے کا کوئی پرابلم نہیں بنے دعاوں میں یاد رکھیے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ٹائم ٹو ٹائم ایسی انفرمیشن آپ لوگوں تک پہنچی رہے اللہ حافظ